اسلام علیکم کیسے ہیں سب پیارے بچوں اور کیا حال ہے آپ سب کا آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی تھی کیا سکھا پچھلی ویڈیو کے اندر مجھے لگتا ہے سب بچوں کو سمجھ آگئی پچھلی ویڈیو ہے نا آسان تھی نا آج بھی ہم اساس قائدہ پہ آگے کام کریں گے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ہمارا سبجیکٹ ہے اردو اور ہمارا عنوان ہے حروف تحجی مکمل کریں آج ہمارا عنوان ہے حروف تحجی مکمل کریں تاریخ آج آٹھ اپریل دوہزار اکیس ہے آٹھ اپریل دوہزار اکیس اور دن ہے جمعی رات آج دن ہے جمعی رات تو چلیں دوستوں ملکے اپنی حروف تحجی کو مکمل کرتے ہیں سب بچے میرے ساتھ ملکے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگ اپنا اساس قائدہ دین نکال لیں اور اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اب اساس قائدہ کا صفحہ نمبر بارہ اور صفحہ نمبر تیرہ نکال لیں آپ سب نے نکال لیا سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر بارہ کو حل کریں گے آپ سب کو پتہ ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے آج کی تاریخ آٹھ اپریل دو ہزار اکیس آٹھ اپریل دو ہزار اکیس اور اس طرف ہم لکھیں گے اپنا نام ٹھیک ہے چلے آئیں ہم حروف تحجی کو مکمل کرنے سے پہلے انتفا حروف تحجی کو پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے ملکے تو چلے آئیں ملکے پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں مجھے بتائیں یہ کونسا حرف ہے یہ کونسا حرف ہے آپ کے سامنے شاباش یہ ہے علف علف کے بعد کیا آتا ہے علف کے بعد آتا ہے علف مدہ علف کے بعد آتا ہے علف مدہ جی یہ کونسا حرف ہے بے بے کے بعد کونسا حرف آتا ہے پے پے کے بعد آتا ہے تے تے کے بعد آتا ہے ٹے سے جین چے ہے خیر دال ڈال 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 ڈے 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 سین شین سوال جوات ڈویں ڈویں آئین 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 فے کاف کاف گا لام مین نون باو ہے ہمزہ چھوٹی بڑی تو پیارے بچوں یہ ساری حرف تہجی ہے جو بھی ہم نے پڑی ہے دھر آئی ہے اب میں آپ سے کچھ حرف کے بارے میں پوچھوں گی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ وہ حرف کونسا ہے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ کونسا حرف ہے کون بتائے گا مجھے یہ کونسا حرف ہے اچھا یہ بہلا کونسا حرف ہے اس کا کس کس کو بتائے یہ کونسا حرف ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ان دونوں حرفوں کا کیا نام ہے ان دونوں حرف کو کیا کہتے ہیں یہ کونسا حرف ہوتے ہیں کیا ان کے کوئی چھوٹی شکل ہوتی ہے یہ کونسا حرف ہے کیا آپ میں سے کسی کو اس حرف کا نام بتائے پتہ ہے تو مجھے جلدی جلدی بتائیے جی یہ کونسا حرف ہے کون بتائے گا مجھے یہ کونسا حرف ہے اور یہ بہلا کونسا حرف ہے کیا اس کی کوئی چھوٹی شکل ہوتی ہے آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ یہ کونسا حرف رکھا ہوئے جی یہ کونسا حرف ہے مجھے لگتا ہے اس حرف کا تو سب کو بتاؤ گا ہے نا یہ کونسا حرف ہے شاباش پیارے بچو آپ سب نے مجھے بہت اچھی حرف تہجی سنائی شاباش تو دوستو جیسے کہ آپ کو سامنے بورٹ پر حرف تہجی نظر آ رہی ہے یہ حرف تہجی مکمل نہیں ہے آپ کے سامنے بہت سارے حرف اس میں ایسے ہیں جو نامکمل ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم ان حرف کو مکمل کریں گے تو آئیے آپ مجھے بتائیں جو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کونسا حرف کے بعد کون سے حرف آتا ہے ٹھیک ہے جی پرپلانس یہ کون سا حرف ہے یہ ہے الف مدہ اور الف مدہ کے بعد کون سے حرف آتا ہے الف مدہ کے بعد آتا ہے الف الف مدہ کے بعد آتا ہے الف الف مدہ الف بے بے کے بعد کیا آتا ہے بے کے بعد آتا ہے پے الف مدہ الف بے پے ہاں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پے کے بعد کیا آتا ہے جی ہاں پے کے بعد آتا ہے تے الف مدہ الف بے پے تے ابھی بھی کچھ مسنگ ہے سے سے پہلے بھی ایک لفظ ایک حرف آتا ہے کون سا حرف ہوتا ہے وہ شاباش وہ ہوتا ہے تے الف مدہ الف بے پے تے ٹے سے تو مجھے بتائیں کہ سے کے بعد کیا آتا ہے شاباش سے کے بعد آتا ہے جیم سے کے بعد کیا آتا ہے جیم اور جیم کے بعد آتا ہے چے جیم کسی بات کیا آتا ہے چے جیم چے ہے ہے کے بعد ایک اور حرف آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے شاباش جیم کے بعد جو اگلا حرف آتا ہے وہ ہوتا ہے خے خے الف مدہ الف بے پے ٹے ٹے سے جیم جے ہے خے خے کے بعد آتا ہے ڈال خے کے بعد آتا ہے ڈال دال کے بعد آتا ہے دال 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 زال زال کے بعد کیا آتا ہے رے زال کے بعد کیا آتا ہے رے الف مدہ الف بے پے تے تے سے جیم جے ہے خے دال ڈال زال رے عڑے زے تو اب ہم یہاں پہ لکھ دیں گے زے زے کے بعد آ گیا ہے یہ چلیں ایک بار پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ ایک جادو ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمیں کوئی چیز بھول رہی ہوں نا حروف لکھتے ہوئے یا الفا ورڈس لکھتے ہوئے یا نمبرز لکھتے ہوئے تو اگر ہم انہیں شروع سے پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں وہ پڑھنے آ جائیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہمیں وہ اگدم سے پتہ چل جائے گا اس سے آگے کیا آئے گا اس حرف سے آگے کیا آئے گا اس سے آگے کیا آئے گا اسی لئے جب آپ لوگ حرف لکھیں تو پچھلا والا حرف ساتھ ساتھ پڑھا کریں ٹھیک ہے تو چلیں ایک بار پھر پڑھتے ہیں سین کے بعد کیا آتا ہے شاب باش سین کے بعد آتا ہے شین سین کے بعد آتا ہے شین دوبارہ سے پڑھیں گے اب ہم علف مدہ علف پے پے تے تے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین سے زے یہ سین شین سوات شین کے بعد آتا ہے سوات اور سوات کے بعد سوات لکھا ہوا ہے پھر سے پڑھ لیں گے علف مدہ علف پے پے تے تے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے یہ سین شین سوات زوات زوات کے بعد آتا ہے زوات کے بعد آتا ہے تویں اور تویں کے بعد آتا ہے زویں تویں زویں علف مدہ علف علف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ٹال زال رے اڑے زے یہ سین شین سوات سوات تویں زویں آئین غین فے آہاں آئین کے بعد کیا تھا غین غین ہمیں دے لکھ دیں گے اور غین کے بعد کیا آتا ہے فے فے کے بعد آتی ہے کاف کاف کے بعد آتا ہے ایک اور کاف یہ ہوتی ہے کاف اور یہ ہوتی ہے کاف کاف کے بعد ہم لکھیں گے دے گاف اب اس کو دوبارہ پڑھیں گے ہم علف مدہ علف بے پے تے تے سے چیم چھے ہے خے دال ڈال زال رے اڑے زے یہ سین شین سوات سوات تویں زویں آئین آئین فے کاف کاف گاف لام لام کے بعد آتا ہے میم میم کے بعد کیا آتا ہے نون نون کے بعد لکھیں گے واو واو کے بعد آئے گی ہے ہے کے بار آتی ہے حمزہ ہمزہ کے بار آتی ہے چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے کے بار آتی ہے بڑھئے ایک بار پھر سے سے پڑھ لیں گے علف مدہ علف بے پے تے تے سے چین چے ہے خے دال ڈال زال رے اڑے زے یہ سین شین سوات تویں زویں آئین غائین فے کاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑھئے یہ تو میں نے پڑھ لی جلی جلی سے کیا آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں اتنی جلی جیسے ٹیچر نے پڑھی ہے ہم پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ صفحہ نمبر بارہ ہم نے کیسے سولف کرنا ہے کیسے حل کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو جلے پلیس جیسے آپ نے دیکھا ہم نے حروف تحجی مکمل کر لی یہ آج کا ہمارا کام تھا ہم نے حروف تحجی لکھی اپنی بک پہ صفحہ نمبر ہے ہمارا بارہ اور سب سے پہلے ہم نے اس پہ لکھی تاریخ آج کی اور اس کے بعد ہم نے لکھا اس کے اوپر اپنا نام اور اس کے بعد ہم نے اس کو پہلے پڑھا اور پھر ہم نے اس کے میں دیکھا کہ اس میں کون سا ایسا حرف ہے جو نہیں لکھا ہوا جس سے یہ نام مکمل ہے تو اب ہم نے کیا کیا ٹیچر نے آپ نے ٹیچر کی ویڈیو دیکھی اور ٹیچر نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی حروف تحجی مکمل کرنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا بک پہ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ